برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم علف سیکھیں گے علف کو اس سے بنتا ہے اللہ علف سے بنتا ہے اسلام اور علف سے بنتا ہے ایمان اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کیا اللہ نظر آتا ہے آپ کہیں گے کہ وہ کیسا اللہ ہے جو نظر نہیں آتا یہ آپ کو اس تصویر میں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزر کر گیا ہے اس کے نشان ہیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں ہیر تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاف یہ خاموش فضائیں تو ہمیں اپنے ادگد اللہ کی بہت سی نشانیاں بکھروی وی نظر آتی ہیں تصرف کا مطلب ہے تمہارے استعمال میں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ اللہ تعالی نے ہمیں تخیل کی قوت دی ہے ہم اگلے والے آنے والے دور کی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے ہم اگر اپنے اوپر ہی دیکھیں میں اور آپ اللہ نے ہمیں ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں زندگی دی ہم چلتے بھلتے ہیں ہم بولتے ہیں ہمیں رہنے کو گھر دیا ہمیں ماں بک دیئے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دیئے اور آپ اس آنکھ پر گوھر کریں یہ کتنے رنگ دیکھتی ہے یہ کتنی چیزیں دیکھتی ہے کان دیئے سننے میں ہم سننے تے ہوئے چیزوں کو فرق بتا سکتے ہیں کس کی آواز ہے پھر ہمیں تو ایمان کیا ہے ایمان علیف سے ایمان آپ کو کبھی آپ کے امی ابو نے اچھالا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی طرف سلانگ لکھائیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو در اور خوف نہیں ہوتا تو یہی ایمان ہے سادہ سی تعریف ہے کہ آپ کسی پہ اتنا اعتماد کریں کہ جو وہ کہے وہ کر گزریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تھامنے والا ہے اسی طرح ایمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر اعتبار کا نام ہے کہ اگر اللہ کی باتیں نہیں بھی سمجھ جاتی ہیں تو جب ہم اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں تو وہ کر گزریں کیونکہ اللہ جو رب کائنات ہے جس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا اس آسمان کو بنایا زمین کو بنایا سورت چاند ستارے بنائے ہر چیز ہماری بنائی ہماری ضرورتیں بیدا کی تو اب ہمیں کیسے بتا چلتا ہے کہ اللہ اور انسان کا رشتہ آپس میں کیا ہے تو ایمان میں دو چیزیں آتی ہیں اللہ کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا تو اللہ کا پہچاننے کا بہترین ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے متعلق قرآن میں بتایا ہے ایک قرآن ہے اللہ کی آخری کتاب جس کی ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو ہم اللہ کو قرآن پڑھنے سے سمجھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور میرا رشتہ اللہ سے کیا وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے جیسے آج یہ دو ہزار میں آپ کو چار پانچ سال پہلے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا پھر اس دنیا کا ایک ملک ہے پاکستان اس میں آپ پیدا ہوئے پھر آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب یا کسی اور جگہ میں پیدا ہوئے اور آج آپ اس سکول میں یا جہاں پہ بھی ہیں پڑھنے کے لئے آئے تو یہاں سے آپ نے سفر شروع کیا لیکن آج سے سو سال بعد ہم نے اس دنیا پہ نہیں ہونا جو بھی میری اس بات کو سن رہا ہے تو کیا ہے کہ آپ اس دات کی بات مانیں چلنا شروع کریں اور محنت کریں تو آپ کل وہ حاصل کر لیں گے چیز آج آپ نے اچھا انسان بننا ہے آج سے شروع کرنی ہے اور اچھا انسان کون ہوتا ہے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار کو بھی اچھا کرتا ہے آج سے آپ اہد کریں کہ ہاں میں نے اچھا انسان بننا ہے ویسکول اس لئے آیا ہوں کہ میں نے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اچھے انسان میں بتائی ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے جھوٹ کسی صورت میں بھی نہیں بولنا اچھی آتے اپناتا ہے جو ٹیچر کہتی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے تاکہ پریکٹس کرے جتک عمل نہیں کرے گا میند نہیں کرے گا اچھا انسان کیسے بنے گا امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو آگے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا